سوشانت اب اس دنیا میں ہے نہیں اور سوشانت کو انصاف کب اور کیسے بلے گا اس کی کوشش بیہار پولیس بھی کر رہی ہے اور بیہار کے ڈی جی پی گپتشور پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جور چکے ہیں گپتشور جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سب سے پہلے تو گپتشور جی ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ کل یعنی ایک اگست کو جو ہم نے تصویریں دیکھیں ممبئی میں بیہار پولیس کی حالت اور جو آپ باتیں لگتار کہہ رہے ہیں اور للیت کشور ایڈوکیٹ جنرل کے طرف سے بھی کہے گی کہ بیہار پولیس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ممبئی میں اور کوپریشن نہیں مل رہا ممبئی پولیس کا آج دو اگست کو کچھ تصویر بدلی ہے کچھ کوپریشن بہتر ہوا ہے ممبئی پولیس کا آپ کے لوگوں ہماری ہماری ٹیم کے لوگوں سے ڈائیٹ بات نہیں ہوتی ہے سینئر پٹنا کے مادھیم سے ہوتی ہے میں روز آت میں ایک بار آفیس کا کام سمات کر لینے کے بعد اس کی سمکشہ کرتا ہوں یہاں سے پٹنا سے ٹیم کے لوگوں کو روڈ ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو کون کون سے بندو پر کہاں کہاں آج جا کر کے کیا کام کرنا ہے کیا کس ساکشی جھوٹانے ہیں کیا کیا انسندھان کرنا ہے اس کے حساب سے ٹیم کے لوگ جاتا ہے ساکشی جھوٹاتے ہیں انسندھان کرتے ہیں سام کو اپنے بجلی پتہ آدھکاری کو ریپورٹ کرتے ہیں پھر رات کو لیٹ نائٹ بجلی پتہ آدھکاری مجھے اس کا پرتویتن دیتے ہیں کہ اس معاملے میں یہاں تک پرگتی ہوئی ہے تو آج مجھے رات میں پتا چلے گا کہ آج کا رویجہ کیسا رہا کیا ایمپرویمنٹ ہوا ہے لیکن پرسوں ہماری میٹنگ ہوئی تھی ٹیم کے لوگوں کی وہاں کے ڈی سی پی ڈی ٹیک سوان سے تو میٹنگ بہت اچھی ہوئی تھی اس کے بعد یہ سمحاؤنا بندی تھی کہ ہمیں کافی سہیوگ ملے گا ٹھیک ہے گپتیشور جی سوشانت کے پتا جی نے جو ایف آئی آر کروائی اس میں قریب چھے لوگوں کے نام ہیں ریا کا اندرجیت چکرورتی سندھیا سیمول میرنڈا اور شروطی موڈی اس کے علاوہ ایک اور ان میں سے کسی سے پوچھتاچ ابھی تک بیہار پولیس کر پائی ہے دیکھیں ہمارے کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایف آئی آر ہوا ہے وہ ایف آئی آر میں چھے آدمی کو ابھیوکت بنایا گیا اور ایلیگریسنس لگائے گئے کہ سوشانت جی اور ایک ساجس کی تحت کس گھٹا کوئی انجام دیا گیا یا ان کو اس طرح سے مجبور کیا گیا کہ وہ آدماتیا کر لے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان بندوں پر بہت گہرائی سے انساندھان کر کے ساکش سنکلیت کریں ہم بہت باریکی سے انساندھان کر رہے ہیں بہت باریکی سے انساندھان کر رہے ہیں بہت باریکی سے ساکش اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جن چھے لوگوں کو ابھیوکت بنایا گیا ہے اس میں سے کس سے بھی سیدھی ملاقات نہیں ہو پائی میدی جانکاری کے انسان ابھی تک تو ٹھیک ہے گپتشور جی 27 جولائی کو میری جانکاری کہتی کہ آپ کی ٹیم ممبئی پہنچی تھی 27 کو چل کے 27 کو پہنچ گئے تھے آپ لوگ اور اس کے بعد سے لگتار انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اچھے خاصے دن گزر چکے ہیں آج دو اگست ہو چکی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک آپ پوچھتاچ نہیں کر سکی کیونکہ میری بات سشانت کے پتا جی کے وکیل وکاس سنگ جی سے ہو رہی تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کم سے کم ریا سے پوچھتاچ تو ہونی چاہے اگر اس کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے تاکہ انویسٹیگیشن آگے بڑھانے میں اس سے مدد ملے گی تو اتنے دن گزر جانے کے باوجود اب تک جو 6 آروپی ہیں ان میں سے کسی سے پوچھتاچ کیوں نہیں ہو سکی اس کی کوئی وجہ بتا پائیں گی آپ آئی ٹوٹلی آئی ٹوٹلی اگری جو آپ کر رہے ہیں سمپوری طرح سمت دیکھئے ستائیس کو ہماری پچیس کو ایف آئی آر ہوتا ہے ایک دن کا گیت تیاری کرنے میں ستائیس کا ہماری ٹیم ڈیسپیش ہو جاتی ہے ستائیس کو ہی ٹیم چار بجے ائرپورٹ پر اتر جاتی ہے سیدھے سوسانت کے گھر جاتی ہے باہر سے فلائٹ بند تھا باہر سے سوسائٹی کا معانہ کرتی ہے اسی دن وہاں سے ٹیم پہنچ جاتی ہے جہو میں ایک مکھیا بیوکٹ کے یہاں جہاں ہوں کے رہنے کی جانکاری تھی ان کا معاینہ کرتی ہے وہاں سے پھر نو بجے رات کو ستائیس کو ہی سوسانت کے ایک مطر کے یہاں پہنچ جاتی ہے ان کے بعد سے محطمون سوچنا ہے ملنے کی سنبھاؤنا ہے اتنا کام کرنے کے بعد چار بجے لینڈ کرنے کے بعد ستائیس کو اپنا کام ٹیم شروع کرتی ہے دسویں رات تک کام کرتی ہے 28 پر ماندرہ کے ڈی ایس پی سے ملتی ہے ڈی سی پی سے ملتی ہے ڈی سی پی سے مل کر کو اپنا ایف آئی آر کے کافی دیتی ہے اپنا آنے کا مقصد بتاتی ہے ڈی سی پی ساہت 39 تاری کو ڈی سی پی ڈیٹیکشن ون سے ملنے کی رائے دیتے ہیں اور ان کے رائے کے انصار 29 تاریخ کو پوری ٹیم جاتی ہے ڈی سی پی ڈیٹیکشن ون سے ملنے چار پانچ گھنٹے انتجار کرنے کے بعد دس وقت سے دو دھائی وجہ تک لیکن ملاقات نہیں ہوتی ہے کوئی آدمی نہیں ملتا ہے لوڈ کر کے چلے آتے ہیں تو اب انتیم اور پہلی بار کہیے کہ ایک سفل ملاقات پر سو رات کو ہوئی ہے اور ڈی سی پی ڈیٹیکشن ون نے کافی سہو کرنے کا آشواسن دیا ہے لیکن اس بیچ پہ ٹیم کے لوگوں نے چھ آدمی کا انٹرگیشن کیا مطلب پوچھتا آج کر دی ان کے اسٹیٹمنٹ لیے اس میں سوسانت کی بہند بھی ہیں اور اس میں ایک سوسانت کے سیوک بھی ہیں ان کے گھر میں سوپر رہا وہ ہے سوسانت کا کک ہے سوسانت کے ایک مطر ہیں اور یہ بہت ساری جانکاریاں نہیں نہیں آئیں ہیں بینک میں جا کر کے وہ منی ٹیل کے بندو پر بھی جانچ کیا ہے تو بہت ساری سوچنا ہے بہت سارے نئی نئی جانکاریاں اکٹھی کی بیہار پولیس ہیں تو اپنے سیمیت سنسادھنوں کے باوجود اور بہت سارے لیمٹیشنز کے باوجود بہت اچھا کام کیا ہے بہت سنسادھن سیمیت کیوں ہیں بیہار پولیس اپنے دیش میں کام کر رہی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ فیڈرل سٹرکچر ہے پورے ملک کی پولیس ایک ہے الگ الگ سٹیٹ پولیس ضرور ہو سکتی ہے لیکن ایک سٹیٹ کی پولیس کہیں جاتی ہے تو دوسرے سٹیٹ کی پولیس اس کے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے چونکہ بیہار پولیس بھی وہی چاہتی ہے سوشانت کو انصاف ملے اور مومبائی پولیس بھی وہی کام کرنا چاہتی کہ سوشانت کو انصاف ملے تو یہ دونوں کے بیچ کوپریشن کیوں نہیں ہو پا رہا اس کی کیا وجہ ہے اسی کے لیے تو اسی لیے ہماری پریشان نہیں تھی پرسوں یہ جا کر کمٹنگ ہو پائی اور ہم ایک سینئر آپ آئی پیس آفسر کو بھی بھیجنے کی جوجنا مدار ہے آج کل میں تاکہ وہ جائیں گے اور سینئر آپ کوپریشن کریں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس تو ابھی ایف ایسل ریپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس ایف ایسل ریپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس ایف ایسل انکویس ریپورٹ نہیں ہے ہمارے پاس سی سی ٹی بی فوٹیج نہیں ہے یہ بہت حیران کر رہا ہے گفتیشو رجی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں ہمارے پاس ایک سٹیٹ پولیس کا ڈی جی پی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایف ای آر کے علاوے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایف ای آر کے علاوے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے ہم سندھان میں آگے بڑھنے میں ہم کو بہت کٹھنائی ہو رہی ہے کیونکہ ہم جب تک پیو اگزامین نہیں کریں گے پیو کو پھر سے ریکنسٹرکٹ کر کے اس کو دیکھیں گے نہیں ہم گھٹنا ستر کا بڑھیا سموائنا کر کے پیس موٹم رپورٹ کا ادھیان نہیں کریں گے انکویس رپورٹ کا ادھیان نہیں کریں گے ہم کو جب تک فوٹوگرافی نہیں ملے گی ویڈیو گرافی نہیں ملے گی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملیں گے اور اس کے علاوے چالیس سے بھی ادھیک لوگوں سے پوچھتے ہیں مموئی پولیس نے کی ہے تو ان سے کیا سوچنائے ہوں کس طرح کے سوال پوچھے گئے کیا جانکاری حاصل کی گئی اور کیا جانکاری پرابت ہوئی وہ ساری سوچنائے بھی ہم کو چاہیے اس کو سیر کریں گے کریں گے مموئی پولیس کے ہمارے بھائی تب ہم کچھ ایک کنکلوجن پر پہنچ سکیں گے کہ اب یہاں سے ہم کو کس دیسہ میں انیویسٹیگیسن کو لے جانا ہے آگے کیا کروائی کرنی ہے تھوڑی پریسانی ہے یہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں جب ایک سٹیٹ پولیس دوسرے سٹیٹ پولیس کو کوپریٹ نہیں کرتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن اس کے بعد میں ریا سے جوڑا سوال آپ سلو دیکھیں لگل آپشن تو ہے دیکھیں قانون تو سب کو ماننا پڑے گا قانون تو سب کے برابر آپ نے دیکھیں آپشن تھی یہ کہ ایک پکچہ جو عبیوک پکچہ ہے وہ ماننے سے روچنائے لے میں گیا ہے اپنے ارجی لے کر کے ان کا کہنا ہے ہماری آرثریٹی کو یا جو ریسٹرکشن کو بیار پولیس کے جو ریسٹرکشن کو چنو تھی نہیں نکلے ماننے سروچنائے لے میں ایک یاج کا دائر کی گیا وہاں سے اب مرنے ہونا ہے ہم سمجھتے ہیں مومبئی پولیس کے لوگ بھی اسی کا انتجار کر رہے ہیں اسی سپریم کورٹ کے برڈک کا انتجار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی رکنا پڑے گا دو تین دنوں میں اس ستیتی صاف ہو جائے گی ارمانی سروچنائے لے کا فاصلہ ہمارے پکش میں آتا ہے تو ان کے پاس آپسن کیا بچے گا ان کو ہینڈ اوبر کرنا ہی پڑے گا سہیو کرنا ہی پڑے گا کوئی اوپائے تو بچتا نہیں ہے ہمارا سنکلپ یہ ہے کہ ہمیں اگر موقع ملا پیہار پولیس کو اس کا انویسٹیگیشن کرنے کا تو ہم سچائی کی تحت تک جائیں گے آج پورے دیس میں میسٹری بنا ہوا ہے رہ سے بنا ہوا ہے یہ نوجوان لڑکا تھا حسمک لڑکا تھا اور جیون میں سفل تھا یہ اس کے پاس پیسے تھے دولت تھی سہرت تھی سب کچھ تھا اور وہ اپنے کو فانسی کے فاندے پر لٹکا لیتا ہے تو پورے دیس کی عوام کو یہ لگتا ہے بڑا رہس میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جنتہ کے مند میں جو سوال ہیں تو وہ اس سوال کا ایک سنتوش جنک سمادھان نکلنا چاہیے نسپکشن سمدھان ہونا چاہیے یہی ہمارا لکچ ہے اور یہی لکچ ہونا چاہیے ممبئی پولیس کا ٹھیک بات ہے بودھوار کے دن ریا چکرورتی اپنے سانتا کروز والے گھر سے نکلی تھی اپنے پریوار کے ساتھ اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے تھے بیہار پولیس کے طرف سے کہ ان کی نگرانی میں ہے ریا لیکن اب خبر یہ مل رہی کہ ریا کی تو کوئی خبر ہی نہیں کچھ سمپرک ہو سکا ہے ان سے کوئی سمپرک نہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ کہاں سے کس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کی بیہار پولیس کے نگرانی میں ہوں اگر وہ آج مل جائیں تو ہم پورے چار بری IPS آفسر کی ٹیم کو ابھی دو گھنٹے میں ہم لینڈ کرا دیں وہ ہم ممبئی میں ان سے پوچھتاچ کرنے کے لیے ہم تو بیچین ہیں ان سے جاندکاری پراب تلنے کے آپ ایک بات بات جو انسان یہ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ سی وی آئی کو اس کان کام سندھان کرنا چاہیے تو مورل کرج ہے تو اس آدمی کو آ کر کے سینہ ٹھوک کر کے بولنا چاہیے بیہار پولیسوں ممبئی پولیسوں سی بی آئی ہو ہم یہاں ہیں آؤ اور آ کر کے جو پوچھنا ہے پوچھ لو جو جانچ کرنا ہے جانچ کر لو ہم چھپا چھپی کا لکا چھپی کا کھیل کیوں کریں گے یہ سندھ پیدا کرتا ہے نا دیش کی عوام دیکھ رہی یہ ہائی پروفائل کیس ہے نا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو دیش کے باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سشاند کے فین کیول بیہار میں نہیں ہیں وہ دیش کا بیٹا تھا بیہار میں بہت پیدا کیول ہوا تھا لیکن دیش کا بیٹا تھا اس کے فین پوری دنیا میں ہم کو تو انگلائنڈ سے فون آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں کناڑا سے آ رہے ہیں بریٹین سے آ رہے ہیں دیش کے تو کونے کونے سے آ رہے ہیں کیا کر ہو کیا رہا ہے کیا معاملہ ہے سامنے آنا چاہیے بلکل تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں دیش کا بیٹا تھا سشان تو ممبئی پولیس بھی دیش کی پولیس ہے نا کیا وہ صحیح دیشہ میں جانچ نہیں کر رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی ججمنٹ ہی نہیں دے رہے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی جیسے میں نے بتایا ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ابیدھک پرامرش لے رہے ہیں لیگل اپینین لے رہے ہیں کہ انہیں وہ ڈاکومنٹس ہم کو سوپنے چاہیے کہ نہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ آدھرنی ماننی سرورچ نالے کا ورڈک کا انتجار بھی کر رہے ہیں تو تب تک ہم کام تو کر ہی رہے ہیں لیکن اگر ہمیں مل گیا ہوتا تو ہم اور ہو سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں اور تیجی آئی ہوتی تو ہم ایک بار ایک بجے پتہ آدھکاری کو بھی وہاں بھیج رہے ہیں کارڈینیشن کے لیے اور ماننی سرورچ نالے کا موقع اور بیہار پولیس کو مل جائے تو مجھے پوری امید ہے کہ سچائی سامنے آ جائے گی اب ذرا گپتیشور جی تھوڑا سلسلے بار تاریخے سے ہم پچھلے کی تاریخوں پیچھے کی تاریخوں میں چلتے ہیں اور ایک تاریخ پورے اس معاملے میں بہت اہم ہے آٹھ جون آٹھ جون وہ تاریخ ہے جب ریا نے گھر چھوڑ دیا تھا سوشانت کا اور آٹھ جون وہی تاریخ ہے جب دشا سالیان نے سوسائیڈ کر لیا تھا ایک بڑی خبر مجھے ابھی پتا چل رہی ہے کہ بیہار پولیس جو ہے اس وقت دشا کے گھر بھی پہنچئے آٹھ جون اور دشا کے سوسائیڈ سے کیا کنیکشن اب تک آپ لوگ نکال پائے ہیں سوشانت کی موت کا وہ تو ہم آپ کو وہ تو آپ کو شیئر نہیں کر سکتے میڈیا پر ہم جی لیکن اس پر نظر تو ہے ہماری ہم تو اس پر دیکھ رہے ہیں یہ بڑا میسٹریریس لگتا ہے اسی لئے میسٹری اور بڑھ جاتے ہیں پوری دیش کی جنتہ کو یہ بڑا رہسے میں لگتا ہے اس کا آتمہتیا کرنا اس کے بعد اس کا آتمہتیا کرنا اور اتنے بڑی گھٹنا کو اور جنتہ کے مند میں بہت طرح کے سوال ہیں اس لئے جنتہ کے سوالوں کا سنتوش ینک سمادھان نکالنا ہوگا نسبک چانسندھانی یہ سمادھان ہو سکتا ہے امپارسیل انکوائری امپارسیل اینڈ سپیڈی انویسٹیگیسن یہ بہت ضروری ہماری کوشش وہی ہے ممبئی پولیس کی بھی کوشش وہی ہونی چاہیے ہم اتنے ہی کرنا چاہتے ہیں کسی پر ہم ایلیگیشن نہیں لگا رہے ہیں گپتیشور جی جو سوشان کے پتا جی نے جو ایف آئی آر کروائی اس میں خاص بات یہ لکھی ہے کہ آٹھ جون کو جو کچھ گھر میں ہوا دشا کے سوسائٹ کے بعد جب ریا گھر چھوڑ لئی تھی جھگڑے کے بعد تو سوشان بہت اس وقت پریشان تھے اور بہت زیادہ ان کی طبیعت بگڑ لئی تھی پھر انہوں نے اپنی بہن سے بھی بات کی میتو سے اور سوشان کی بہن میتو نو تاریخ کو ان کے پاس پہنچ بھی گئیں دو تین دن ان کے پاس رہی بھی اس کے بعد جو چکے ان کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے گھر لوڑ گئیں تو دشا کے بارے میں ایسا کیا تھا جس کو لے کر کہ سوشانت اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے ان کی فارمرز سے کہ ٹری وہ رہی ہیں جبکہ خود ریا نے ہی انٹڈیوز کروایا تھا دشا کو سوشانت سے ہاں صحیح بات ہم اس کو باریکی سے اس کا سٹڈی کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا تھا اسی لئے تو یہ رہسے بنا ہوا ہے اور اسی لئے تو جنت اکمن میں اتنے سوال اٹھ رہے ہیں ہم یہ آپ کو ابھی شیئر نہیں کر سکتے لیکن بہت باریکی سے ان منو پر ہم جانچ کر رہے ہیں ایک اور تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں ایک تاریخ پچیس فروری ہے وکاس سنگھ جو سوشانت سنگھ راجپوت کے پتا جی کے وکیل ہیں ان سے میری باتچیت ہو رہی تھے تو انہوں نے ایک بڑا گمپیر الزام لگایا تھا ممبئی پولیس پر اور وہ الزام تھا پچیس فروری کی تاریخ سے جڑا ہوا کہ پچیس تاریخ کو ہی جو ہے وہ پولیس کو اس بارے میں خبر دی گئی تھی کہ سوشانت کے آس پاس جو لوگ ہیں اس میں بیڈ ایلیمنٹس ہیں سوشانت کے گھر پر آنے جانے والے لوگوں کی نگرانی کی جانی چاہیے اس بارے میں آپ کو کیا جانکاری دی گئی کوئی ایویڈنس آپ کو دیا گیا ہے کہ رائٹنگ میں کوئی شکایت ممبئی پولیس سے کی گئی تھی یا صرف موکھک طور پر کہا گیا تھا کہ سوشانت کو اس پر کام کر رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اس پر ہماری ٹیم کو ہم بول رہے ہیں ہماری ٹیم کو لوگ جا کر کے اس کا پتہ کریں گے پورا ٹیٹیل میں پتہ کریں گے کیا ڈاکومنٹیشن ہے لکھت میں دیا ہے اس کی کہاں انٹری ہے اس کے بعد وہاں کی پولیس نے اس پر کیا کروائی کی سب انسواندھان کا پارٹ ہوگا سب کچھ سامنے آئے گا آپ چنتہ مکتی اچھا بھی جتنے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی ٹیم جب وہاں پر الگ الگ جگہوں پہ جاری تھری ویلر سے کبھی دکھائی دے رہے ہیں کبھی کسی اور طریقے سے دوڑ لیں آپ کے لوگ ان کو کچھ بہتر سویدھائیں کیوں نہیں مہیا کروا پا رہے ہیں آپ لوگ اب یہ سوال آپ کس سے کر رہے ہیں اور یہ سوال آپ کو کس سے کرنا چاہیے آپ کی ٹیم ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ دیس کے کسی راجع کی پولیس بیہار میں جب آتی ہے آج تک کسی کو ہم نے موقع نہیں دیا کہ کوئی شکایت کرے کہ بیہار گئے اور ہم کو شہیوگ نہیں ملا چاہے رہنے کی بہوستہ ہو ان کے گھومنے کی بہوستہ ہو ان کی سرکشہ کی بہوستہ ہو سب کا کرتے ہیں اور دیس بھر کے پولیس تو آتی ہی رہتی ہے یہاں کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی کارن سے کسی نہ کسی ہمسندھان میں چاہے گجرات کی ہو مہاراستہ کی ہو جمہو کسمیر کی ہو مڑیپور کی ہے ناثش کی ہو یا بینگال کی ہو یا اکتر پردیش کی ہو جھارکن کی ہو کوئی نہ کوئی اسٹیٹ کی پولیس آتی رہتی ہے ہمیشہ ہر مہینے آج تک کوئی بتا دے بیہار پولیس سے کسی پرکار سہیوگ کی شکایت کسی کو ہوئی ہو ہمیں بھی ویسے ہی سہیوگ کیا پیچھا ہے گپتشور جی جو ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس سے پندرہ کروڑ کے لیندین کی کچھ جانکاری نہیں سامنے آ پائی ابھی ہم نے آپ سے بات چیت کرنے سے پہلے ایک اور بڑی خبر دکھائی جس میں پوجہ پارٹ کے نام پر پچھلے سال ایک سے دو مہینے کے اندر تین لاکھ روپے نکالے گئے ستر ہزار کبھی اسی ہزار لیکن پندرہ کروڑ کا ٹرانزیکشن نہیں دکھ رہا ہے جس بات کا ذکر سوشانت کے پتا جی نے باقاعدہ ایف آئی آر میں کیا ہے کہ سترہ کروڑ تھے قریب سوشانت کے ایکاؤنٹ میں پندرہ کروڑ پہ نکال لیے گئے اس بارے میں کچھ ابھی جہاں چاگے بڑھ پائیے کیا ابھی تک آپ کو جانکاری ہے ہماری ٹیم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن اس بندو کو انساندھان جرور چل رہا ہے ہم بتائیں گے جب ضرورت ہوگا اچھت سمیہ پر اچھت فورم پر اس کی جانکاری دی جائے گی لیکن آپ آپ مان رہے ہیں کہ اس میں پیسہ بھی اس پورے کیس میں ایک بڑی وجہ ہے دیکھیں ہم ابھی کچھ نہیں مان رہے ہیں ہم اگر اس طرح کی کوئی ٹیپڑی کریں گے تو ہم پر آروپ یہ لگایا کہ ہم پرواگرہ سے گرسیت ہم بالکل ہم کو کوئی پرواگرہ نہیں ہے ٹھیک ہے گپتشور جی ایک آخری اور چھوٹا سوال گپتشور جی ایک آخری اور چھوٹا سوال چودہ جون کو سوسائیڈ ہوا پچیس جولائی کو آپ کے پاس رپورٹ درج کروائی گئی سوشاند کے پیتاجی کی طرف سے تب سے لے کر اب تک جو انسندھان آپ نے کیے ہیں جو چیزیں آپ نے دیکھی پڑھیں اب آپ کیا اس کسی نتیجے پر پہنچ پا رہے ہیں کہ یہ سوسائیڈ ہے یا پھر کچھ اور ہے دیکھیں ابھی ہم کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے ہمارے ہاں سوسائیڈ کا ہمارے ہاں جو ایف آئی آر ہوا ہے وہ جانیے ایف آئی آر میں چھوڑ لوگوں افیوکت بنایا گیا ہے اور ان چھوڑ لوگوں پر جس جس طرح کیا روپ لگایا گیا ہیں اس کی باریکی سے ہم انسندھان کر رہے ہیں اس پر باریکی سے ساکشی جوٹانی کو سس کر رہے ہیں اور آپ کو بتایا گیا کسی کیس کے انویسٹیگیشن میں بیسک چیز جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی نہیں چلی بہت بہت شکریہ گھتیشور جی ہم امید کرتے کہ نمبائی پولیس آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی اور جلدی آپ کسی نتیجے تک پہنچیں گے بہت بہت دنواد آپ نے مارے لئے وقت نکالا کیا دشا سالیان کے معاملے کی جانچ سے بدلے گی سوشان سنگھ راج پود کے